آج ہم ڈپلومیسی کی ایک اور ٹائپ کو ڈسکس کریں گے جو ہے ٹریک ون اینڈ ہاف ڈپلومیسی ٹریک ون اینڈ ہاف ڈپلومیسی بسیکلی ایک کمبینیشن ہے ٹریک ون اور ٹریک ٹو ڈپلومیٹک میئرز کا ٹریک ون اینڈ ہاف ڈپلومیسی جیسے میں نے آپ کا بتایا کہ یہ ٹریک ون اور ٹریک ٹو یعنی فارمل ڈائلاغ اور ان فارمل ڈائلاغز کا ایک کمبینیشن ہے اسی لیے ٹریک ون ایڈ ہاف ڈپلومیسی کو کانفلکٹ ریزولیشن میتھرڈز میں سے اور پیس کیپنگ میتھرڈز میں سے بیسٹ وی کنسیڈر کیا جاتا ہے فارمر جو یو ایس ڈیفنس سیکرٹری ویلیم پیری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹریک ون ایڈ ہاف ڈپلومیسی ہے یہ فارمل ڈائلاغ یعنی فرنٹ چینل ڈپلومیسی اور ان فارمل ڈائلاغ یعنی بیک چینل ڈپلومیسی کے جو گیپس ہیں یعنی اگر کسی ریزن کی وجہ سے فارمل ڈپلومیٹک پریکٹسیز کو ایکسرسائز نہیں کیا جا سکتا اور کسی ریزن کی وجہ سے اگر ان فارمل جو ڈپلومیٹک پریکٹسیز ہیں وہ بھی ڈیزائیڈ ابچیکٹیوز کو اچھیف کرنے میں فیل ہو جاتی ہیں تو ایسی صورتحال میں جو ٹریک ون ایڈ ہاف ڈپلومیسی ہے وہ ان تمام گیپس کو ان تمام لوپ ہولز کو اور ان تمام فلاز کو فل کرتی ہے ایک چیز یاد رکھئے کہ ٹریک ون ایڈ ہاف ڈپلومیسی کے اندر جو تھرڈ پارٹی ہے وہ بسیکلی فارمر سٹیٹ اوفیشلز ہوتے ہیں جب ہم فارمر سٹیٹ اوفیشلز کہہ رہے ہیں تو ایٹ مینز کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اب پار سٹکچر سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن پار سٹکچر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اس پار سٹکچر کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اس وجہ سے ان کے کانٹیکٹس ہیں اور وہ سام ہو جو پریزنٹلی اور جو انکمبنٹلی پار سٹکچر کو ایکسرسائز کرنے والے اوفیشلز ہیں ان تک ان کی رسائی حاصل ہے اس کے علاوہ جو چرچز ہیں یا جو انفلوینشل انڈیویجولز ہیں یا پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں ایکڈیمیا کے لوگ ہیں لیکن ان لوگوں کا جو کہ تھرڈ پارٹی کا رول پلے کر رہے ہیں ٹریک وان اڈا ہاف ڈپلومیسی کے اندر ان کا پولیٹیکلی ویزیبل ہونا ان کا اکڈیمیکلی ساؤنڈ ہونا یہ پری ریکوزیٹس ہیں یہ اسینشل کنڈیشنز ہیں اگر دیکھا جائے تو ٹریک وان اڈا ہاف ڈپلومیسی کو ایمپلیمنٹ کرنے کے تین ڈیفرنٹ طریقے ہیں میڈیشن بائی انفارمل پارٹیز تو اس کو ڈائریکٹ میڈیشن کہا جائے گا یا پھر کانسلٹیشن ایمپلیمنٹیڈ بائی انفارمل پارٹیز تو اسے کانسلٹیشن کہا جائے گا یا پھر اپینینز میڈ تھرھو انفارمل ایکٹرز انڈ آرگنائزیشنز ان پرابلم سالونگ ایک چیز یاد رکھئے کہ جو ٹریک وان اڈا ہاف ڈپلومیسی ہے اس میں جو تھرڈ پارٹی ہے جو کہ کبھی میڈیٹر کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے اور کبھی فیسلیٹیٹر کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پٹیکلر سٹیج پہ تھرڈ پارٹی میڈیٹر کا رول پلے کر رہی ہے اور اسی ایشو میں ایک سیکنڈ سٹیج پہ یا لیٹر سٹیج پہ وہ پارٹی فیسلیٹیٹر کا رول پلے کر رہی ہے یاد رکھیں کہ میڈییشن اور فیسلیٹیشن یہ دونوں سنونیم سٹرم نہیں ہیں ان دونوں کا جو رول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو فیسلیٹیٹر ہوتا ہے وہ اس سارے پروسیس میں ایکٹیولی انگیجڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اور صرف اس کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن جو میڈییٹر ہوتا ہے وہ اس سارے پروسیس میں ایکٹیولی انگیجڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو فیسلیٹیشن ہے وینیو پروائیڈ کرنا یا ڈیفرنٹ اس طرح کے جو ٹاسکس ہیں وہ بھی پرفارم کر رہا ہوتا ہے ٹھیک کیر اللہ حافظ